لیلہ کے ساتھ راضی نامے کے بعد لیلہ کو رہائی مل گئی فلم و ڈراموں میں کام ملے نہ ملے ادکارہ لیلہ کسی نہ کسی خبر کا موضوع بنی ہی رہتی ہیں بدکسمتی سے اکثر ان کا نام منفی انداز میں ہی اجاگر ہوتا ہے ادکارہ لیلہ ان دنوں ملتان کے تھیٹر میں کام کر رہی ہیں ڈراما پروڈیوسر شیخ نعیم اور ادکارہ لیلہ کے درمیان ایک چیک کا تنازہ تھا جس کا پروڈیوسر شیخ نعیم نے سال دو ہزار دس میں مقدمہ درج کر آیا تھا پولیس نے پھر اندازہ لیلہ کو اسی مقدمہ میں گرفتار کیا تھانے موجود ادکار لیلہ کا کہنا تھا کہ پروڈیوسر کو عزت راست نہیں آئی یہ ایک مسنس ٹائنڈی آر سے تین سال پہلے جو بھی تھی میں نے شیخ نعیم شیخ اکبر کو ماف کر دیا تھا میں نے ان کو ماف کر دیا تھا لیگلی طریقے سے بھی اور آمنے سامنے بیٹھے ایک اچھے محور میں دراما پروڈیوسر کا کہنا تھا کہ لیلہ کی ایک پرانے مقدمے میں گرفتاری ہوئی جبکہ ان کا راضی نامہ ہو چکا ہے میرے ان کا راضی نامہ ہو چکا ہے میں نے دو سال پہلے پرچکٹ آیا تھا ان کا ان سے کمپرومائز لاور میں ہو چکا تھا پروڈیوسر کے ساتھ سلا ہونے کے بعد لیلہ وکٹری کا نشان بناتی ہوئی تھانے سے روانہ ہو گئی مگر یہ پتہ نہیں چلا کہ فتح لیلہ کی ہوئی یا پروڈیوسر کی